السلام علیکم کیسے آپ لوگ ہوئی در سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتی ہوں یہ پہلے آپ دیکھنے اس کے بعد میں آپ لوگ سے بات کروں گے سجاinkles we thế um can we run یہ ویڈیوز جو آپ لوگوں کو دکھائیں یہ دیکھا مجھے میری آج کی ہی ویڈیوز ہیں ساری جو آج کے دن میں اپلوڈ کی گئی ہیں سونیا کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پہ آپ لوگ بھی چاہے تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیوز ابھی بھی اس کے اکاؤنٹ پہ موجود ہیں اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا کافی زیادہ کم کر دیا تقریباً ایک دن بعد دو دن بعد تین دن بعد یا چار دن بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹک ٹاک میں ان لوگوں کی بے ہائی آئی ابھی تک بھی جاری ہو ساری ہے ابھی بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کل والی ویڈیو میں میں بھی میں نے یہ بات کی تھی میں پتہ نہیں جلدی تھی بولنے کی کوشش کر رہی ہوں تو تھوڑا اوپر نیچے ہو رہی ہیں باتیں تو کل بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے کوئی بھی مومن انسان کوئی بھی مسلمان اس مہینے میں ہسنا بھی پسند نہیں کرتا کوئی لطیفہ سننا کوئی گانے گانے سننے اور یہ ساری چیزیں دور کی باتیں ان کا تو ویسے بھی مسلمانوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پورا سال انہی بے غیرتیوں میں ہی گھرے رہتے ہیں چاہے رمضان المبارک کا باورکت مہینہ ہو چاہے حج کا مہینہ ہو چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے شوال ہو چاہے رجب ہو کوئی بھی مہینہ ہو ہمیں ان مہینوں کی تو اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے بھیک ہم لوگوں نے مانگنی ہے تو ایک الہدہ سے چینل بنا دیا گیا ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا کہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے وہ ابھی تک بھی اپنی بے ہیائیوں میں ہی مصروف ہیں اپنے غم میں مصروف ہیں اور غم آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح کا غم ہے اور کس کو غم ہے سونیا کو غم ہے اور سونیا منا رہی ہے غم کیونکہ اس کی ہونے والی ڈیواث اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے اور وہ اپنی برباد زندگی کو پھر کس طرح سے جو ہے انجوائے کر رہی ہے وہ ویڈیوز آہ کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں نے مختصر سی بات کرنی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنے لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل پہ اگر آپ لوگ فرس ٹائم ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے ہیں پھر آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے پورے ویلیج میں ان کے پورے گاؤں میں یہ جو جلہ آرائیم والے ہیں میں ان کی بات کری ہوں ان کے پورے گاؤں میں کسی نے بھی اسکور کا مو تک نہیں دیکھا سوائے دو عورتوں کے ایک کا نام میں لینا پسند نہیں کرتی خلائی مخلوق کی میں بات کر رہی ہوں اور دوسری ہے سونیا جی ہاں ویورز سونیا بھی ایک پڑھی لکھی عورت ہے پڑھی لکھی لڑکی ہے کیونکہ شاید آپ لوگوں کو یہ کلپس دیکھنے کے بعد ایسا لگا ہوگا کہ یہ کوئی جاہل عورت ہوگی جاہل لڑکی ہوگی جو محرم کے مہینے میں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے لیکن ویورز یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جتنی سونیا کی وہ ہے نا جتنے سونیا کے گاؤں میں چینل ہیں جتنے مطلب ان کے ویلیج میں وہ ہیں یوٹیوب کے چینلز ہیں اتنی ہی اس کی ڈگریان بھی ہیں لیکن ویورز یہ بات کنفرم ہے کہ اس نے میٹرک کم از کم کیا ہوئے یہ مہترمہ ویڈیوز بناتی ہے یوٹیوب پہ اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے میرے دل پہ جو گزر رہی ہے وہ صرف میں جانتی ہوں میں کس طرح سے ہستی ہوں میں کس طرح سے نارمل ہو کے ویڈیوز بناتی ہوں میرے جو ماں ہے وہ کتنی پریشان ہوتی اس طرح کیا کہ یہ ڈرامے کرتی ہے ٹک ٹاک پہ ہمیشہ 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 اسے ناچتے ہوئے دیکھا گئے ہیں یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت والے عشرے میں بھی اسے ناچتے ہوئے دیکھا گئے ہیں آپ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے رحمت والے عشرے میں ناچتے ہوئے لیکن ویورز اس مہینے میں جب ایک پروفیشنل ناچنے والی ایک گانے والی جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنا دھندہ بند کر دیتی ہے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں بھی اسے شرم کیوں نہیں آ رہی میں آج ویڈیو بنانے کوئی نہیں والی تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں پھر ان کی ویڈیو آئی نئے کپڑے ان لوگوں نے جو ہے وہ دکھائے کہ ہم سب لوگ جو ہیں آج نئے کپڑے پہن کے اور گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے تب پھر میں نے جا کے ٹک ٹاک پہ دیکھا کیونکہ ٹک ٹاک پہ پہلے سے ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں آپ لوگوں میں پتہ ہیں تو وہاں پہ دیکھا کہ یہ نئے کپڑے پہن کے گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے بہت زیادہ افسوس ہوا دیکھ کے افسوس اسے دیکھ کے نہیں ہوا اس کو تو ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں ناچتے ہوئے گاتتے ہوئے یہ سب چیزیں کرتے ہوئے کوئی نئی بات نہیں ہے افسوس آپ لوگوں پہ ہوئے ہیں جو سونیا کو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں پہ افسوس ہوئے ہیں جب حاشم نے سونیا کے خلاف ویڈیوز بنائی اس ٹائم بھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کیونکہ ایک مرد جو ہے وہ عورت پہ اتنے واہیات اور غلط قسم کے الزمات لگا رہا تھا تو اس کے خلاف بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی حالانکہ یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ الزمات نہیں تھے وہ پروف کے ساتھ جو بھی باتیں تھی وہ آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہیں افسوس کس چیز پہ تھا صرف اس کے الفاظ پہ افسوس تھا جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہا تھا اس زبان پہ مجھے اعتراض تھا مرنہ ان عورتوں کا جو ریال دھندہ ہے وہ رییکشن چینل والوں سے بہتر اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے وہ جو وائس کلپ آپ لوگوں نے بہت بعد میں سنے وہ رییکشن چینل والوں کے پاس آپ سے مہینوں پہلے ہم لوگ سن چکے ہیں تو سارا پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے کون کیا کر رہے ہیں کون کس کے ساتھ ہے افسوس ہوتا ہے ویورز آپ لوگوں پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جو سونیا کو جو ان گاؤں والوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی طرف داری میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ دوسروں کی ویڈیوز میں جا کے اس طرح کے غلط آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں یہ سونیا جس کی ویڈیو میں آپ لوگ روز کمنٹس کرتے ہیں کہ سونیا آپ عدت میں کب بیٹھ ہوگی آج بھی ویڈیو میں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ سونیا آپ عدت میں کب بیٹھ ہوگی آپ لوگ یہ بتائیں کہ اور ان کے گاؤں میں سے کون ایسی عورت ہے جس نے ان احکامات کو فالو کی ہے اور کون عدت میں بیٹھی ہے جو یہ بیٹھ جائے گی اور اگر یہ بیٹھ بھی گئی تو وہ صرف اور صرف ویڈیو کی حد تک ہی ہوگا کیونکہ اس نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ پالر جوائن کرنے والی ہے جب یہ عدت میں ہوگی تب یہ پالر کا کورس کرے گی یہ بھی میرے خیال سے آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اور اگر نہیں پتا تو میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا یہ بات بھی عدت کی بات تو چلو تب کریں گے جب یہ بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی وہ باتیں ہم تب کریں گے لیکن فیلحال اسے جا کے کوئی یہ بتا دے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کافر بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ نواز رسول کی شہادت کا مہینہ ہے یہ حضرت بی بی فاطمہ کے لال کی شہادت کا مہینہ ہے تھوڑی سی شرم کر لے اور اگر نہیں آتی ہے شرم تو ایکٹنگ کر لو خوش بھی تو تم نہیں ہو نا تمہارے بقول تم تو بہت زیادہ کرب میں ہو بہت زیادہ تکلیف میں ہو تمہارے دل پہ ابھی جو گزر رہی ہے وہ تو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ تو ہم بڑے سنگ دل لوگ ہیں ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے تو تم جس طرح ابھی خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہو اسی طرح غمگین ہونے کی بھی ابھی ایکٹنگ ہی کر لو بس اس سے زیادہ ابھی میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ اسے محلقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ